ویڈیو دیکھنے والوں کو نمستے تو آج ہم بات کریں گے اسرائیل کے بارے میں تو اسرائیل کو لے کر جو ہے ایک نیا ایکنومک ٹرائنگل جو ہے وہ بن رہا ہے اور اس میں شامل ہے اسرائیل بھارت اور یو اے ای تو ابھی جو ہے اسرائیل کی فلسطین کو لے کر جو ہے تنہ تنی چل رہی ہے حالانکہ ابھی جو ہے سیس فائر کی گھوشنا ہو گئی ہے لیکن کچھ سمیں پہلے جو ہے اسرائیل نے بڑا حملہ کیا تھا اور ہم آس کی طرف سے بھی بڑے راکٹ حملے ہوئے تھے اور اس سب چیزوں میں جو ہے عرب ورڈ جو ہے وہ اسرائیل کے ویرود میں کھڑا تھا ساتھ میں کچھ یوروپی اور امریکی دیش بھی جو ہے وہ بھی جو ہے اسرائیل کے سمرتن میں رہے ہیں بھارت کا یہاں پہ سٹینڈ جو ہے وہ نیوٹرل رہا ہے نہ ہم اسرائیل کے سمرتن میں رہے نہ ہم نے ویرود کیا تو ہم نے ایک نیوٹرل سٹینڈ جو ہے مینٹین کیا ہے اب ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں اور ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں کہ کیوں ہم جو ہے اگریسیب لی کسی کے ساتھ نہیں جا سکتے تو ان تینوں ہی دیشوں کی کچھ مجبوریاں ہیں لیکن سائلنٹلی جو ہے ان سارے مدبیدوں کو درکنار کرتے ہوئے جو ہے عارتھک وکاس کے لیے تینوں ہی جو ہے ساتھ میں آ رہے ہیں تو اسرائیل کی بات کریں ان کی عرب دیشوں سے بنتی نہیں ہے عرب دیشوں کی بات کریں تو ان کی اسرائیل سے نہیں بنتی ہے بھارت جس کو دونوں کی ہی ضرورت ہے وہ کسی ایک کا نہ تو پوری طرح ویرود کر سکتا ہے نہ پوری طرح سمرتن کر سکتا ہے لیکن ایک نومی کی جہاں بات آتی ہے تو سائلنٹلی جو ہے کچھ نہ کچھ کوپریشن ہوتے رہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ٹرپل ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے بھارت اسرائیل اور یو اے ای کے بیچ میں اور یہ ایگریمنٹ بڑا سائلنٹلی سائن کیا گیا دلی میں تو بھارت کے اسرائیل کے یو اے ای کے ڈپلومیٹ آئے اور یہ ایگریمنٹ جو ہے چپ چاپ طریقے سے سائن کر لیا گیا کوئی بڑا نیتہ جو ہے یہاں پہ شامل نہیں ہوا کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میڈیا میں جو ہے اس کی ہیڈ لائن بنے اور کچھ جو ہے اس پر کسی بھی دیش کے لیے جو ہے پھر راجنیتی میں جو ہے اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو تو یہاں پہ جو ہے ایک سو دس بلین کے ٹریٹ کا جو ہے ایگریمنٹ سائن ہوا تو ٹریٹ کا نیچر کچھ ایسا ہے کہ اسرائیل جس کے پاس تیکنولوجی بہت زیادہ ہے وہ تیکنولوجی شیرنگ کرے گا یو اے ای جو کی اسرائیل کی طرح ہی بھوگولک استیتی ہے جیسا اسرائیل چھوٹا سا دیش ہے کم آبادی ہے ویسا ہی یو اے ای بھی ہے ایک چھوٹا دیش ہے کم آبادی ہے تو اسرائیل اور یو اے ای دونوں ہی اپنے یہاں مینی فیکچرنگ نہیں کر سکتے تو اسرائیل جو ہے نہیں کر سکتا یو اے بھی نہیں کر سکتا اسرائیل کے پاس جو ہے ٹیکنولوجی ہے یو اے کے پاس جو ہے فائننسنگ ہے بھارت کے پاس جو ہے ٹیکنولوجی کی کمی ہے فائننسنگ کی بھی کمی ہے لیکن ایک بڑا دیش ہے بڑی آبادی والا تو یہاں مینی فیکچرنگ کے لیے جو ہے بلکل بڑیا واتا ورن ہے تو اسی طریقے سے جو ہے یہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے کہ تیکنولوجی اسرائیل سے آئے گی فائننس جو ہے UAE کرے گا اور مینی فکچرنگ جو ہے بھارت میں ہوگی اور اس کا فائدہ جو ہے تینوں کو ملے اس طریقے سے جو ہے کام کیا جائے گا تو اسی ایگریمنٹ کے تحت جو ہے ایک پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو بھی گیا ہے تو اسرائیل کی کمپنی ایکوپیا جو ہے وہ بھارت میں جو ہے روبوٹ بنانے کا کام جو ہے اس نے شروع کر دیا گیا اب یہ ایسے روبوٹ ہیں جو سولر پینل کی جو ہے صفائی کرنے کا کام کرتے ہیں اب خاص طور پر ان کا وشیس فائدہ جو ہے وہ ہوتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں ریگستانی ہوایاں چلتی ہیں ریتیلی دھول بری ہوایاں چلتی ہیں تو وہاں جو ہے سولر پینل بڑی جلدی گندے ہو جاتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں دھول مٹی جمع ہو جاتی تو پھر ان کی سولر ریز ایبزورب کرنے کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے تو ساتھ میں پاور جنریشن کم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کی کافی ضرورت ہوتی ہے انسانوں سے کروائیں تو سمیں بہت زیادہ لگتا ہے اور اتنی ایفیشنسی نہیں ملتی ہے تو یہ روبوٹ جو ہے بھارت میں بنائے جا رہے ہیں اور اس کو پہلے بیچا جائے گا یو اے ای کو تو یو اے ای جو ہے جو کی جس نے لکش رکھا ہے کہ 2030 تک جو ہے 75% اپنی ارجہ جو ہے سولر پاور سے لائے گا تو یہاں پہ بڑا مہترپون ہو جاتا ہے تو اچھا خاصا جو ہے یہاں پہ جوب کرییشن جو ہے بھارت کے لیے ہوگا اب یہ کمپنی جو ہے اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ اس پہ حصے داری جو ہے تینوں کی ہی ہے تو بڑا پیسہ جو ہے یو اے ای کی طرف سے لگا ہے اسرائیل کی طرف سے ٹیکنولوجی شیرنگ اور ہمارے یہاں مینیفیکٹری تو تینوں کے لیے ہی جو ہے یہ ون ون سیچویشن والی چیز ہے تو ابھی جو سپلائی ہے وہ یو اے ای کو ہوگی اس کے بعد جو ہے دوسرے دیشوں کو بھی ہونے لگے گی جب یو اے ای کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو یہ مانس پہنیفیکٹرنگ کا فائدہ جو ہے ہم کو ملے گا اور ساتھ میں ریپیٹڈ بزنس ملے گا کیونکہ یہ روبوٹس کی جو ہے ریپیرنگ بھی ہوگی سرویسنگ بھی ہوگی تو ایک ریپیٹ بزنس بھی جو ہے آئے گا تو دیکھئے اس طریقے سے جو ہے ساتھ میں تین دیش آئے ہیں اور اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ کام سائلینٹلی کیا جا رہا ہے دھنڈورہ پیٹ کے نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے نئی مصیبتیں راجنیتیگ لیبل پہ جو ہے کھڑی ہو جائیں گی بھارت کیلئی بھی ہو جائے گی کیوں بھائی آپ جو ہے اسرائیل کے ساتھ اتنا کوپریٹ کر رہے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے سعودی ارب UAE کے لیے کی بھائی ارب ورلڈ اس سے ناراض ہو جائے کیونکہ وہ بھی آئی او سی کا میمبر ہے اسلامی ارگنائزیشن کا جو جو ہے اسرائیل کا سیدھے ویروت کرتے ہیں تو یہاں ٹرمپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے ٹرمپ جو ہے چار دیشوں کے ساتھ جو ہے اسرائیل کی دوستی کرا گئے ہیں جس میں سے ایک UAE بھی ہے اب اس میں بھی بڑا رول جو ہے ہماری سرکار کا بھی رہا ہے تو ہمارے کئی ڈپلومیٹ جو ہے موڈی جی کی طرف سے جو ہے ان دیشوں کی یاترہ کرتے رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے صحیح ماحول بنانے کا کام میں لگے رہے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہمیں بھی ملنا ہے اس لیے جو ہے ہم نے یہ ایفرٹ لیے ہیں تو موڈی جی کی بہت سارے عرب دیشوں میں یاترہ ہوئی ہے اور وشیسکر ان سبھی دیشوں میں ہوئی ہے جہاں پہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ جو ہے ان کی دوستی کرائی ہو گئی ہے تو یہ دوستی کا بڑا بزنس فائدہ ہمیں ملنا ہے اسرائیل کو ملنا ہے اور ان کو بھی ملے گا جو جو ہے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ جو ہے کافی بڑیا بات ہے تو دیکھئے اس طریقے سے جو ہے مدبیدوں کو تھوڑا سا سائیڈ میں کر کے اپنے فائدے کے لیے جو ہے کوپریشن کیا جاتا ہے جس پر جو ہے آپ اپنی بات رکھئے پھر ملیں گے جہن